مشہور ہونے والے عظیم صوفی بزرگ سلطان باہو ہیں سلطان العارفین سکھی سلطان باہو یکم جمادی اثانی ایک ہزار انتالیس ہجری با مطابق ستانہ جنوری سولہ سو تیس عیسوی میں بروز جمعیرات بوقت فجر شاہ جہان کے اہد حکومت میں قصبہ شورکوٹ زلہ جنگ ہندوستان مجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے دوستو حضرت سلطان باہو اوان قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اوانوں کا شجع نصب علی کرم الوجہ الکریم سے جا ملتا ہے اوان علی کرم الوجہ الکریم کی غیر فاتمے اولاد ہیں سکھی سلطان باہو کے والد سلطان بازیر دحمد پیشاورد سپاہی تھے اور شاہ جہان کے لشکر میں ممتاز عہدے پر فائز تھے آپ ایک سالہ شہریت کے پوند حافظ قرآن فقہ شخص تھے سکھی سلطان باہو کی والدہ بی بی راستی عارفہ کاملہ تھی اور پاکیزگی اور پارسائی میں اپنے خاندان میں معروف تھی سکھی سلطان باہو کی پیدائش سے قبل ہی بی بی راستی کو ان کے اعلی مرتبے کی اطلاع دیے دی گئی تھی اور ان کے مرتبہ فنافی ہو کے مطابق ان کا اسم گرامی باہو الحامن بتا دیا گیا تھا جیسا کہ سلطان سکھی باہو فرماتے ہیں نام باہو مادر باہو نہاد زانکہ باہو دائمی باہو نہاد یعنی باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا سکھی سلطان باہو پیدائشی ولی تھے اوائل عمری میں ہی آپ وارداتِ غیبی اور فتوحاتِ لارابی میں مصروف رہتے تھے آپ نے ابتدائی باطنی اور روحانی تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی آپ کی پشانی نور حق سے اس قدر منور تھی کہ اگر کوئی کافر آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالتا تو فوراں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا آپ اپنی کتب میں فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک مرشد کی تلاش میں رہا مگر مجھے اپنے پائے کا مرشد نہ مل سکا یہ اس لیے کہ آپ فقر کے اس عالی ترین مقام پر فائز تھے جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی چنانچہ آپ اپنا ایک کشف اپنی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ دیدارِ الٰہی میں مصروف تھے کہ شورکورٹ کے نواب میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک صحب نور صحب حشمت سوار نمدار ہوئے جنہوں نے اپنایت سے آپ کو اپنے قریب کیا اور آگاہ کیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور پھر فرمایا کہ آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربار میں طلب کیے گئے ہو پھر ایک لمحے میں آپ نے خود کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پایا اس وقت اس برگاہ میں حضرت اببکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان گنی اور تمام اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے آپ کو دیکھتے ہی پہلے حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ پر توجہ فرمائی بعض ازہ حضرت عمر اور عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی توجہ فرمانے کے بعد مجلس سے رخصت ہو گئے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف پر رہا کر فرمایا میرے ہاتھ پکڑو اور مجھے دونوں ہاتھوں سے بیت فرمایا بات ازہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غصر عظم شیخ عبدالقادر جلانی کے سپرد فرمایا آپ فرماتے ہیں جب فقر کے شاسوار نے مجھ پر کرم کی نگاہ ڈالی تو عزل سے عبد تک کا تمام راستہ میں نے تیہ کر لیا پھر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر سکھی سلطان باہو نے ڈیلی میں عبدالرمان جلانی دہلوی کے ہاتھ پر زہری بیعت کی اور ایک ہی ملاقات میں فقر کی وراست کی صورت میں اپنا عزلی نصیبہ ان سے حاصل کر لیا آپ کا وصال یکم جماعتی اثانی یارہ سو دو ہدری با مطابق یکم مارت سولہ سو اکانوے عیسویں بروز جمعرات بوقت اثر ہوا سلطان العارفین سکھی سلطان باہو کا مزار مبارک گر مہاراجہ زلہ جنگ پاکستان میں ہے آپ کا عرص ہر سال جماعتی اثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے پنجابی کے صوفی شائد جس چیز نے اس کو شہرت دوام بکشی وہ عبیات باہو ہے اس کے ہر مصرے کے بعد ہوا آتا ہے جو ذات باری تعلیٰ کے لیے مقصوص ہے یہ خاص رنگ سخن باہو کے ساتھ ہی مقصوص ہے کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے آپ کی تمام شائری تصوف سے برپور ہے کرمات باہو جب آپ شور کوٹ میں کشتکاری کرتے تھے تو افلاس اور ناداری سے تنگ ایک سفید پوش ایالدار سید صاحب بزرگوں اور فقیروں کی تلاش میں مارے مارے پھرا کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور اس کی دوا سے میری غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور اس کی جان تور خدمت کی ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رحم آیا اور پوچھا تیری مراد اور حاجت کیا ہے اس سید نے عرض کی کہ میرا بہت باری کمبہ ہے اور کرز بہت ہو گیا ہے جوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں اب تو غیبی مدد کے سوا میری تنگ دستی کا علاج ممکن نہیں ہے تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بداتا ہوں سوائے اس کے تیرہ علاج کسی کے پاس نہیں ہے تو سکھی سلطان باہو کے پاس شورکورٹ جنگ چلا جا اور ان کی برگاہ میں عرض پیش کر وہ پریشان حال سید صاحب سلطان العریفین کے پاس پہنچ گئے لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی تھی جب دیکھا کہ آپ کھیتوں میں حل چلا رہے ہیں اور انہیں ادگرد سے پتہ چل چکا تھا کہ لوگ آپ کو فقیر کی حسیت سے نہیں یہاں تو کسان کی حسیت سے جانتے ہیں یہ حالت دیکھ کر مایوس ہو کر واپس مرنے ہی والے تھے کہ سلطان العریفین نے جو ان کی قلبی کا فیت سے اگاہ ہو چکے تھے ان کو آواز دی آپ کی آواز سن کر ان سید صاحب کو کچھ حوصلہ ملا اور دل میں کہنے لگے کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو سید صاحب نے اپنی ساری سرگش چنا دی آپ نے فرمایا شاہ صاحب مجھے بشاپ کی حاجت ہے آپ میرا حل پھکر کر رکھیں میں بشاپ سے فارق ہو لوں غرض آپ نے پشاپ کیا اور مٹی کے ڈیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈیلہ ہاتھ میں لے لیا سید صاحب سے مخاطب ہوئے شاہ صاحب آپ نے مفت تکلیف اٹھائی میں تو ایک جٹ آدمی ہوں سید صاحب کا دل پہلے ہی سفر کی محنت اور میوسی سے جلا ہوا تھا تیش میں آ کر بولے کہ ہاں یہ میری سزا ہے کہ سید ہو کر آج ایک جٹ کے سامنے سائل کی حسیت سے کھرا ہوں سلطان العریفین کو جلال آیا اور اپنی زبان مبارک سے کچھ اشار پرتے ہوئے وہ بشاب والا ڈیلہ زمین پر دے مارا آپ کے بشاب والا ڈیلہ اس جتی ہوئی زمین پر دور تک لڑکتا چلا گیا اور زمین کے جن جن مٹی کی ڈیلوں سے لگتا گیا وہ سونے کے بنتے چلے گئے سید صاحب یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے اور آپ کے قدموں پر گر کر رونے لگے اور مافیا مانگنے لگے آپ نے فرمایا شاہ صاحب یہ وقت رونے کا نہیں یہ ڈیلے چپکے سے اٹھا لو اور چلتے بنو ورنہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو نہ تیری خیر ہے اور نہ میری چنانچہ اس سید صاحب نے ان سونے کے ڈیلوں کو جلدی سے اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور آپ کے پاؤں چومتے ہوئے وہاں سے چل دئیے بجپن ہی میں آپ کے روحانی کملات کے ظہور سے آئندہ زندگی کی تصویر نمائی تھی آپ اپنی والدہ ماجدہ قدس سرہ کا دودھ رمضان المارک میں سہری سے لے کر شام تک نہیں پیتے تھے یعنی اپنے والدین کی طرح سائم رہتے تھے جب دایا آپ کو سہر و تفریق کے لیے گھر سے باہر لے جاتی تو آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر اکثر ہندو لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے تھے چنانچہ منقول ہے کہ ایک روز شہر کے تمام ہندو اکٹے ہو کر آپ کی والدہ ماجدہ بازید محمد قدس سرہ کی قدمتِ آلیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دایا کو آپ کے فرزندِ اجمند کو وقت بے وقت باہر لانے سے ہمارے دین کا سخت نقصان کرتی ہے آپ برائے مہربانی فرما کر اپنے برخوردار کے لیے سہر و تفریقہ وقت مقرر کر دیں ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے منادی کرنے والے ملازم رکھ لیں آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی چنانچہ ہندو نے اس کام کے لیے نوکر مقرر کر لیے اور انہیں تاقید کی جس وقت بازید محمد قدسرہ کا صاحب زادہ محمد باہو قدسرہ گھر سے باہر تشریف لائے فوراں باعواد بلند منادی کر دیں جب نوکر منادی کرتے تو ہندو لوگ فوراں اپنے دکانوں یا مکانوں کے اندر گز جاتے سلطان الاولیاء امام التکیہ شیخ سلطان حامد رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجز سلطان شیخ غلام باہو قدسرہ کی زبان درفشان سے خاص وقتوں میں جبکہ آپ اسرار بیان فرمایا کرتے تھے یہ سنا کہ شروع سے لے کر آخر تک سلطان العارفین سلطان باہو کی نگاہ مبارک جس غیر مسلم پر پڑی وہ فوراں کلمہ طیبہ پر کر مسلمان ہو گیا سبحان اللہ یہ کتنا برا فضل خداوندی ہے کہ اس نے اپنے حبیب الصلاة والسلام کی امت کے اولیاء کی نظر میں اتنی تصریر کر دی بچپن میں ایک دفعہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کی اجازت سے لوگ ایک برہمن طبیب کو بھلانے کیلئے اس کے گھر گئے برہمن نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا بہتر یہی ہے کہ آپ کا کرتا یہاں لے آئیے مریدوں نے ایسا ہی کیا جب اس برہمن طبیب نے کرتا کو دیکھا تو بے ساکھتا اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کی یہ کرامت گردو نواہ میں ابھی تک مشہور ہے اور ہزاروں خاصوں عام دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ عزیز قیمت تک دیکھتے رہیں گے جس وقت لوگ آپ کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے خنکا شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مزار شریف کو دیکھتے ہی بے اختیار ذاتِ الٰہ کے شوق سے رونے لگ جاتے ہیں اور ذکرِ بہر ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے سینکرو بانصیب آدمی صاحبِ حال زندہ دل صاحبِ تاثیر ذاکرِ روحی ہو جاتے ہیں یہ محض کمال عطاةِ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ ہے اندر کلمہ کل کل کردہ عشق سکھایا کلمہ ہو چودہ طبق نے کلمے اندر چھوڑ کتابہ کلمہ ہو کانے کپ کپ کلم بناون لکھنا سکن کلمہ ہو کلمہ پیر پڑھایا باہو ذرا نہ ریا علمہ ہو تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مات بولے گا تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ